لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کون اس نام سے واقع نہیں ہے آپ وہی شخصیت ہیں جنہیں عمر سانی بھی کہا جاتا ہے آپ کا تعلق گوکہ بنو میہ سے تھا لیکن آپ بنو میہ کے باقی لوگوں سے بلکل مختلف تھے آپ نے خلافت راشدہ علی من حاج النبوہ کی یاد تازہ کرتے آپ کا دور حکومت بہت قلیل تھا پر بڑا موثر تھا بڑا اثر انداز تھا اور یہی ہوتا ہے اللہ والوں کا حال اچھا آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں پہلے بھی آپ سے حضرت تعوز کا میں نے ذکر کیا تھا جن کا نام زکوان تھا لیکن تعوز کے نام سے مشہور ہوئے اپنے علم کی وجہ سے تو آپ کا نام تھا زکوان آپ کے والد کا نام تھا کیسان تعوز بن کیسان کے نام سے مشہور ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت تعوز بن کیسان کی طرف پیغام بھیجا کہ برائے مہربانی مجھے کوئی وسیعت فرمائی اور یہی ہوتا ہے جو لوگ راستباز ہوتے ہیں وہ اہل علم میں سے راستبازوں کو پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ ذمہ داری آئی ہے ہم اسے کیسے بخو بھی انجام دے سکتے تو انہوں نے کہا مجھے مہربانی کر کے کوئی وسیعت کیجی حضرت تعوز نے انہیں خط لکھا اور اس خط میں صرف ایک جملہ لکھا آپ کو سناتا ہوں جملہ پھر ترجمہ بھی بتاتا ہوں اتنا خوبصورت جملہ ہے اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران ہمارے بڑے اس جملے پر عمل کریں تو ساری کے سارے ملک میں عمل ہو جائے آپ نے لکھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کاموں میں خیر و برکت ہو فستعمل اہل الخیر والسلام تو حکومت کے مختلف کاموں کے ذمہ داریاں نیک لوگوں کے سپورت کیجئے یہاں نیک سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو نماز ہی پڑھنا ہو بس اور کسی کام کا نہ ہو نماز بھی وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کی عبادت کی جائے اس طرح یہ لوگ عبادت کرتے تھے تو نماز کا ایک اثر لے کر نماز سے نکلتے تھے اور جو اللہ کی عبادت کا اللہ کے آگے اقرار کیا ہے اس کو عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے ہمارے ہاتھ جو بظاہر نماز پڑھ رہا ہے وہ رشوت بھی لے رہا ہے وہ ڈاکے بھی مار رہا ہے لوگوں کے حق بھی کھا رہا ہے وہ بک بھی گیا ہے حکمرانوں کی چوکھٹوں پہ بیٹھا ہے ان کی مرضی کے فتوے دے رہا ہے یہ تو نیک لوگ نہیں ہے تو اس لیے کیا کہا کہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں مختلف کاموں کی ذمہ داریاں دے دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑا تو پکار اٹھے کافا بہا موعظا کافا بہا موعظا ارے اتنی ہی نصیت کافی ہے اتنی ہی نصیت کافی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ باتیں ہیں بڑے لوگوں کی اللہ سے دعا کرو کہ ہم یہ باتیں ہی نہ کرتے رہیں کچھ عمل بھی کریں اللہ صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم